حضرت جب قضا نماز پڑھیں تو کیا سنتیں اور نوافل پڑھنے ضروری ہیں؟ پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا سوال ہے قضا نماز پڑھیں تو سنت نوافل پڑھنا ضروری نہیں ہے اگر آپ پڑھیں گے تو سب نوافل کے زمرے میں قبول ہو جائیں گی لیکن یہ ہے کہ قضا کے لیے سے فرض پڑھنا کافی ہوتے ہیں مزہزور کی نماز کی قضا کرنے سے چار فرض کافی ہیں لیکن آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو چار پڑھیں گی سنتیں تو وہ نفل ہوں گے بعد میں دو سنت دو نفل پڑھیں گے وہ بھی سارے نفل کے زمرے میں آئیں گے لیکن یہ کہ وہ معاف ہو جاتے ہیں آپ کے لیے آپشنل ہیں پڑھیں گے تو نفل کے درجے میں قبول ہوں گے لیکن ضروری آپ پر وہ فرض ہے جو کہ قضا ہوا ہے انہی کے سوال کا دوسرا حصہ ہے قصر نماز میں سنتیں اور نوافل پڑھنے چاہیے یا ضروری ہیں یہ بھی اچھا سوال ہے قصر نماز بھی ہے کہ اگر سفر ایسا ہے کہ جس میں آپ سکون سے کس جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں تو اس میں ریکمنڈیڈ یہ ہے کہ پڑھنے چاہیے بلک آپ کسی گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں تین دن کا سفر کسی ہوتل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اپنا کام کاج کرتے پھر ہوتل میں ٹھہرے ہوئے ہیں جب قصر تو آپ کو فرض آدھے کرنے پڑھیں گے یعنی چار زور کے ہیں دو پڑھیں گے لیکن باقی آپ ساری سنتیں جو چار سنت پڑھیں گے دو سنت پڑھیں گے دو نفل پڑھیں گے لیکن بیچ کے جو چار فرض تھے وہ آپ دو فرض ہو جائیں گے تو وہ آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے وہ سنتوں کے اندر قصر نہیں ہوگا وہ چار سنتیں چار ہی پڑھی جائیں گی لیکن اس پر پڑھنا چاہیے کیونکہ آپ پرسکون جگہ پر ہیں تو اس میں نفل کے درجے میں آپ کو زیادہ سواب مل جائے گا لیکن اگر سفر میں مسلسلہ آپ بھاگم بھاگ میں چل رہے ہیں سفر میں اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر پڑھنا سفر کو اگر آپ کو متاثر کرتا ہے اور آپ کی اجلت کو خراب کرتا ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہماری بھی مرضی سے گاڑی دراب کرو روکو اور رام سے اپنی نفلیں پڑھتے ہیں آپ پھر پوری پوری نماز پڑھیں لیکن فرض آپ کو قصر ہی کرنے ہوں گے سنت پوری پڑھیں گے لیکن وہ سب سنت نفلیں نفل کے حکم میں قبول ہوں گی اور سفر کے اندر کی ہو جائیں گی تو ان کا عجر زیادہ بڑھ جاتا ہے